السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد کامل قریشی میں ویڈیوز جو کرتا ہوں علامہ صاحب کی محدث خبیر علامہ صاحب جی اور مصطفیٰ قادری صاحب تو آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو شیئر کرا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویڈیو پہنچے اور جو بد اقیدہ یا جو بد مذہب ہیں ان کے ایمان کی اصلاح قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو سکے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں لوگوں تک اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنے تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں علامہ صاحب کی تقریر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر الله تقوم ان القلوب صدق الله العزی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم علیہ وعلى آلہی واصحابی اقل الصلاة و اکمل التسلیم ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور عشق و محبت کے ساتھ نظرانِ جرود و سلام بارگاہِ رسالت میں پیش کر کے سعادت حافی کریں اللہ صل على سیدنا و مولانا محمد المعادن الزود والکرم وعلى آلہی واصحابی وغیرک و سلام رفیقانِ اقرامیہ اور عزیزانِ ملتِ اقلامیہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے بے شمار نعمتوں سے نوازا اور کئی سسم کی قوتیں انسانوں کو عطا فرمائیں ان قوتوں میں سب سے بڑی قوت جو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ ہے قوتِ فکر یا عقل اگر آدمی گامہ پہلوان کی طرح تندرست بھی ہو جائے اور آقا خان جیسا مالدار بھی ہو جائے اور اس کی عقل میں فطول ہو تو اس کی کوئی قزت نہیں بچے اُس پر دیلہ برسائیں گے اور ایک آدمی عقل مند ہو اور کوڑی کوڑی کا موساج ہو تو اُس کو بھی لوگ قبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تُس کی عقل سے فائدہ اٹھا دیں تو اللہ تعالی نے ہمارے پاس سب سے بڑی جو قوت رکھی ہے وہ قوتِ عقلی ہے قوتِ فکری ہے اس لئے اپنی اپنی قوتوں کے اعتبار سے انسانوں کے اوپر اللہ تعالی نے مختلف ذمہ داریاں عطا فرمائی مال و دولت کی قوت بڑھ جاتی ہے تو آدمی پر زکاة برد ہو جاتی ہے فروسیوں کے حقوق قلو الارحام کے حقوق فقراء و مساکین مسلمین کے حقوق ایک دولت مند کے اوپر عائد ہوتی ہے بدن کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو کسی اعتبار سے لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا اپنی بدن کی قوت سے یہ لازم ہوتا ہے مگر یہ حقوق جو انسانوں کے اوپر تین قسم کے آئد ہیں جن کو آپ اپنے طور پر جو تقصیل کرتے ہیں کہ حق اللہ حق الناس حق الارض یعنی جس خالق کائنات میں ہم کو وجود دیا ہے اس کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا یہ پہلے درجے میں پھر آدمی کے اوپر اس کے عرب گرب اور ماحول کے لوگوں کہ جو قطارے کھڑی ہیں ان کے حقوق کی ادایگی اور اس کے ساتھ آدمی کے کچھ اپنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کی ادایگی مگر میں اس حقوق کے معاملے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آدمی اپنا حق ادا کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ اپنا ہر حق اپنی شخصیت سے معاف کر دیں اور کہے کہ یہ کام میں نہیں کروں گا یہ میرا معاملہ تو یہ ضرور نہیں ہوتا بلکہ اس کو بہت سے اوقات میں ادا کرنا لازم ہو جائے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر اپنی جان کا بچانا فرض ہے یہ ہمارا اپنا حق اور اسی موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ انسانوں کے کچھ اور بھی حقوق ہیں ان کی ادائیگی معاملہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی بھوکا ہے مگر وہ کل پٹ دیکھائے زندہ رہ سکتا ہے اور میں اگر ابھی نہ کھاؤں بھوکا تو فارم میرا دم نکل جائے گا یہ کہ یہ تو میرا اپنا حق ہے میں اپنے ہاتھ سے باقی رکھوں یا اس کو توڑ دوں یہ میری اپنی ہی بات ہے اس معاملے میں کسی کو دخل درہ ناوی کرنے کا کیا حق تو اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انسانوں کے معحول کے حقوق ہوں یا اپنے حقوق یہ سب حقوق حقوق اللہ ہیں یہ اللہ کے حق ہیں اس لیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اور دوسروں کے حقوق اللہ کے حقوق سے الگ حیثیت رکھتے ہیں نام دید گیا ہے حق اللہ اور حق العباد اور حق النس کا تو وہ صرف اس اعتبار سے کہ ان کا کام کر رہے ہیں ان کا کام کر رہے ہیں بس اس اعتبار کی مگر جو کچھ کریں گے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے یہ نہیں ہے کہ اپنے حق کے معاملے میں اہم دستبردار ہو جائیں یہ اپنے باغ معامل مالی معاملات میں جہاں اللہ نے حق دیا ہمیں وہاں پر یہ کر سکتے جہاں نہیں حق کیا وہاں نہیں کر سکتے مثلا آپ کے پاس بہت کی دولت ہے اس میں سے چاہتے ہیں کہ آدھا اپنے بھائی کو حبا کر دیں اور ایک چوتھائی فقرائے مسلمین میں خرد کر دیں اور کچھ کل جت کھانے کے لیے اپنے پاس یہ ہم کر سکتے اگر وہ حق نہ دیتا تو یہ نہیں کر سکتے تھے تو اس سے یہ سمجھ میں آگیا کہ حقوق کی تقسیم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آدمی کا اپنا ندی معاملہ اور صلاح کا ندی معاملہ ہے بلکہ یہ سب سے سب حقوق اللہ کے سابق تو اس لیے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی انسانوں کو کہ ان کی قوتوں کے اعتبار سے ذمہ داریا عطا کی ہیں اور ہر ذمہ داری کے معاملے میں اللہ تعالی اور ان کے احکام کو یاد رکھنا یہ سب سے بری ذمہ داری کیوں کہ ہمارے پاس سب سے بری قوت عقل کی قوت ہے اور اللہ کے احکام کو یاد رکھنا یہ ہماری امیلیوں مستیوں اور ہمارے بادروں کا کام نہیں ہے یہ ہماری عقل کا کام ہے اس وجہ سے اس کی ذمہ داری ہر گوشے سے متعلق ہے مال سے بھی متعلق ہے جان سے بھی متعلق ہے اور اپنے معحول سے بھی متعلق ہے اور ہر رہتا ہے تو اس لئے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی یاد سے غفلت کرنے کی بندوں کو کوئی اجازت نہیں ہے صرف اتنی ہی دیل کہ آدمی جس وقت اللہ کی طرف سے غیر مکلق قرار پا جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آقا اکائنات صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں پھر تین لوگ وہ ہیں شریعہ کا قلب ان پر سے اٹھا لیا گیا تین افراد وہ تین کون ہیں ارشاد فرماتے ہیں امنا ام حتی یا سی قص و سمی یا حتی یا حتی لی وَلْحَجْمُون حَتَّ یَفِيق نولے سونے والا جب تک بیدار نہ ہو اپنی لیت کی گہرائی میں پڑا ہوا ہے تو شریعہ اکھ کا خلم اُس پر سے اُڑ گیا اب لیت میں اگر کچھ بڑھ بڑھایا اور کسی کی شان میں گتاخی کا جنلہ کہہ دیا تو شریعہ اکھ اُس کے اوپر گریبت نہیں کرے اور اُس کو کوئی سدا نہیں دی جائے جی کسی قسم کی تعزیز کا وہ مستحف نہیں ہے اور اسی طرح بچہ جب تک کے بالک نہ ہو جائے مرکو القلب جائے اور پاگل جب تک کے ہوش میں نہ آ جائے مرکو القلب اب دنیا کے اندر اگر سب لوگ سوئے ہوئے ہیں تو انہیں اللہ کے احکام سے غابل ہونے کا حق ہے اور سب لوگ اگر نابالک ہیں تو انہیں احکام سے غابل ہونے کا حق ہے یا سب لوگ اپنے آپ کو ساگل سمجھ رہے ہیں تو ان کو حق ہے لیکن اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بیدار مانتا ہو صاحب روش مانتا ہو بالک بھی مانتا ہو تو پھر کیا وہ اللہ کی یاد سے غابل اور اس کے آقام سے غابل ہونے کا موقع پا سکتا حرگی نہیں اس لئے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی نے جان الہی سے کی بارے دی اس قطر سختی فرمائی کہ جن مواقع پر آدمی ذکر و اذکار سے بتلے کی کوشش کرتا ہے اس موقع پر بھی ذکر کا حکم دے دیا مثال کے طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو بخاری بغیرہ بلکہ سیاہ ستہ اور ان کے علاوہ دو تھی کتابوں نے تقریب کیا اس طرح کارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا قال اللہ اینی اعوذ بکا من القبط والقبائد اور دوسرے مواقع بھی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا میں جاتے یعنی جانا چاہتے تو آ اللہ اینی اعوذ بکا خبط والخبا اس پر سے آخر بات کیا یہ کون تھا ایسا وقت تھا کہ اللہ کو یاد رکھا جائے یہ بتانے کے لیے کہ بندہ اب جب تک مخلوق ہے اس وقت تک اپنے خالب کو فراموش نہیں در اب آپ مجھے بتاؤ کہ کس وقت آپ مخلوق نہیں کوئی ایسا وقت آپ نکال دیں اپنی زندگی کا جس وقت آپ مخلوق نہ ہوں ہر ہر نہیں آپ اللہ کی مخلوق تو اس لیے خالب سے خفلت کا کیا آپ کو موقع دیا جائے اس لیے عقائق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت رکھ قبیل کو یاد رکھ دیں اور اس کی تلقیم بھی فرمایا کر دیں اسی لیے ایمہ تحدثین اور فقہ اکرام پلک پلے اجل اعلا چاہا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معصوم بنایا ہر جنا ان کے لیے بحال کر دیا پھر ان کو کیا ضرور رکھ پڑی تھی کہ دعا پڑھ دے اے اللہ میں تیری پناہ میں چاہتا ہوں میں تیری پناہ مانتا ہوں شیطان یا خبیب شیطان مر اور اور عورت سے بھوٹ اور تلیل سے میں تیری پناہ مانتا ہوں اب جس کی ضرورت کیا بھوٹ ہر وقت اللہ کی پناہ میں ہے گناہ و حال پھر یہ چو سکران ایمہ فرماتے ہیں تعلیم پاک آدمیوں آدمیوں شرم گاہوں سے تماسہ کرتے ہیں اور قرم کو عزت پہنچانے کی کوشت کرتے ہیں اس لیے تم جب اتنے جاؤ تو یہ جو عمل ہو تاکہ سیطاروں کے سیطاروں کی نگاہ سے تم پوچھی نہ ہو جاؤ اور وہ تمہارے اوپر کوئی عمل دخل نہ کر سکھیں اس سے بدا جلا کہ حضور نے یہ دعا جب بھی پہی ہے وہ لوگوں کی تعلیم کے لئے پہی لوگوں کی تعلیم کے لئے کہ ایسے اوقے پر بھی ہونے کی اجازت نہیں یہ حدیث بھی پڑھ یہ ام المومین آئی جیسے لقا فرماتی ہیں کہ رضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رضول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے باہر آتے تو غفران پڑھ دیتے اے اللہ میری مخفلت فرما جسوں پر تھی یہ بھی تعلیم امت اور اس تعلیم کا کیا کہا بس مندر ہے وہ لیکن اصل میں ایسے وقت جب آتی تنہائی میں قبائع حاجت میں مفروف ہے اس وقت اللہ کو جان کرنے سے بندہ محجور و ممہور ہو گیا اتنی دیر ہم تیری یاد دے کیوں دور رہے سمجھیں آئی بات اتنی یہ حکم ہے کہ اتنی دے تیری یاد رہے پائے ہمیں بخت دے ہماری بخت رکھ فرما پھر بخاری شریف میں حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ وآلہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی اپنی دیوی کے قریب ہونا جاہے تو اس وقت یہ دعا پڑھے بسم اللہ بسم اللہ اللہ جنب شیطان وجنب الشیطان مما رزقت نا فانق بینہ لگ یضر رہ الشیطان برماتے ہیں آقا اکاینات صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جب کوئی اپنی بھیوی جے قریب جائے تو اس وقت یہ دعا پہے بسم اللہ اللہ کے نام سے اس کام میں اس کے نام کی برکت سے اس کام میں مطور ہوتا مطور ہم ہم دوڑوں کو شیطان سے بجا کر رکھ اور ہم دوڑوں کو جو اولاد عطا کری اس سے شیطان کو دور کر مطور یہ دعا پہلو کہ دعا تعاوید کرائی جائے جمعوں کا پکڑ لیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے نظر لگ گئی ہے خطبہ گئی تھا ہے اس کے جماعت میں چڑائی آگئی ہے یہ سمجھ یہ تو کمزور ہی نہیں مگر طاق پورتی لیں جب پڑے ہوئے پڑے کی چھوٹے نیا تو اب گھنڈا نمبر برہ ہو گئے آبادی کا چاہ پھیلا دیا شیطان کا اثر نہیں ہے تو یہ کیا ہے اس لئے ضروری ہے کہ آگی اپنی بیویوں سے قریب ہونے کے پہلے اس طرح کی دعا پر تاکہ اپنے بھی وفادار اور اجلاح و حضور کے وفادار بچے پیدا کر سکے اور جیطان کے ادھرات سے محفوظ ہو گئے تو اجلاح کی یاد کئی فسندیزہ ہے فرماتے ایک صاحب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علی وسلم کھانے میں مصروف تھی فرمایا آو کھاؤ انہوں نے جھٹ اپنا پاس ڈالا اور نبالا اٹھایا آقائے کائنات نے ان کے ہاتھ پھٹائیے تو نے بسم اللہ نہ پڑھی جس کی وجہ سے جی ساکھ شیطان نے بھی کھانا اٹھا لیا تو اپنا کھانا رکھ اور اب بسم اللہ پڑھ اب آپ سوچو ہم لوگ تو مہابیوں کے ساتھ کھانا کھانا ناپسند کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں شیطانوں کو ساتھ ہم نوالا بنا دیکھا ہے اس لیے ہر کھانے کینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت معقدہ کیوں ہے اس لیے کہ اللہ کی یاد اپنے عمال میں لے لیتی ہے ہی خان کو وہ ہر باہر کے اثر سے محکول ہو جایا کرتا بہر اس طرح اگر میں ذکر الہی کا تذکرہ کرتا رہوں تو بات بہت تک چلی جائے گی اور نظام کی لڑی خطاریں کھڑی ہو جائیں گی اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ملے گا جس کے بارے میں ذکر الہی کو نہ بیان کیا جا تھے اور قرآن اور حدیب کے ثبوت کے ساتھ مگر اب آئیے اللہ کی جاپ سے جو غفلت برکتا ہے اس سے مو مورتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے وَمَنْ عَعْرَبَ عَنْ ذِكْهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْلِشَةً مَنْكَارً جو شخص میری یاد سے محموے میرے ذکر سے سیخات ہوئے تو اس کی جندگی تند ہو جائی ہے جنیا کی جندگی اور آخرت کی جندگی تنگی میں فضاء اور مختلف طرح کی تنگیاں جو مسلمانوں پر آ رہی اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد نہیں رکھ اگر یاد رکھتے ہوتے تو گناہ کرتے ہی بھی کوئی گناہ نہ کر بلکہ سب اس سے پرید رکھتے اور جب پرید رکھتے تو اللہ کا عذاب نہ اُترتا اور بندوں کو کوئی ستانی کی حدمت نہیں کر کر دا اب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ بازار میں تشریف لے گئے اور کسی کو دیکھا کہ وہ قسم خا خا کر اپنا مال بیترا خدا کہ قسم اس مال کا دام اتنا لگ چکا ہے تو فرماتے ہیں فرماتے جوٹی عذاب سکمان سوات بھی کہ مگر فرقت ملیہ میں کھلا پھر فرماتے کہ سراؤ اللہ سبار تعالی نے قرآن میں فرما آیا کہ جو لوگ اللہ کے اہد و قرار یعنی قسم کھاکا کر لوگوں کا مال لیتے ہیں وہ اپنے پیس میں جہنم بھرتے ہیں وہ آیت پر حضور اکرم صلی اللہ رہی تو یاد الائی سے غافل نہیں ہونا چاہیے اس لئے قرآن حقیق میں صحابہ اکرام کا ذکر جمیل اس انداز بھارت و لا بیع ارک للہ بھارت اکرام یہ بولو بھائی کہ کوئی بری سے بری سے دارت اور جزیر خسن کی خرید و فرو انہیں اللہ کی جاب سے را فرز ہونے دیں یہی وجہ کی کہ جب مان سر بکاتا لوگ اپنا فام بھائی چھوڑ کر مسجد کی طرف بھائی چلے جاتے دیں اپنے کاروبار میں کوئی بھی خلق اور ثبہ کا کام آنے مستی دیں اور آج تو غلطی اور ثبہ سے پیسہ جتما پھر جائے ٹھیک برکت ہے مہاد اللہ اور اگر آدمی کی سادہ مزانی اور آقام شرفی پر عمل کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر تھوڑا نفطان رذر آتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا شریعت پر عمل کرنے سے ہنے پائد آج مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو انظہار لے جنے کے لیے بھی کبھی کبھی چھوٹے سے ٹھکے دیتا ہے اور کبھی کبھی ان کے گناہوں اور غلط خکاریوں کو مگارنے کے لیے بھی اللہ تعالی کبھی ایسا کر ہے اور بھی اس کا کرم ہے کرم ہے اگر یہ رکھے اس طرح نہ دیے جائے خوبی ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل سلاج کرو وَطَغُو مِن فضل اللہ وَاسْلُ اللہ کسیع اور اس وقت بھی اللہ کو خوب یاد رکھو کہ اللہ کی جی ہوئی روزی جو زمین میں پھیلی ہے خود کو طلال کرنے میں کہیں تم اللہ کے احکام کی معافیت نہ کرو اس کے عقل سے تم سرطہ بھی نہ کرو یاد رکھو اس وقت بھی ہر کاروبار میں مرحل پر جا مگر ایک بات اخیر میں کہتا چلوں کہ اللہ کی یاد اس وقت تک یاد نہیں ہے جب تک اس محبوب کی یاد کیونکہ قرآن حقیم میں اللہ نے فرمایا وَرَبَحْنَ رَسَ دِكْرَتْ بے پیارے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر پوچھا کر دیا ہے جب اُس نے اونچا کیا تو کتنا اونچا مسجد کچھا کتنا اونچا اتنا اونچا کیا کہ اللہ نے اپنے ذکر کی اونچائی رسم پاک کی اونچائی اس کے ذکر میں درکھ کی ات لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جَعَلْتُ كَ ذِكْرًا من ذکری اے تیار محبوب آپ کی یاد کو میں اپنی یاد بنا کیا ہے جو آپ کو بھول گیا مجھے بھول گیا ایک مرتبہ مجھے نئے ہاتھ پیشنٹ ہو گیا بہت بڑی تقریف نمازیں پائیں مجھے مشکل ہو گئیں بڑی بڑی مشکل سے فر نمازیں میں کھڑے ہو کر تل لیا کرتا تھا کبھی کبھی رکو میں جاتا تو گر جاتا جو جئے ہوئے گر جاتا تو یہ قیفیت میں اپنے افتاد حضور حافظ ملت و الدین افتاد العلامہ کی بارگاہ میں آیا میں عرض کی حضور یہ پریسانی ہے کوئی دعا فرما دیں تو آج نے دم کیا اور دائیں پاؤں بدلے بغیر کوئی پاؤں بدلیے نہیں اپنے اسی حالت پر کسی سے کوئی بات نہیں سلام پھیر پہ ہی دائیں ہاتھ دل پر رکھی یوں اور یارہ مرتبہ اللہ سلام قلوب پڑھا کریں تو میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور جب یہ عمل شروع کیا الحمد اللہ ہفتے پندرہ روز کے اندر بالکل ساکھ ہو گئی بیماری اور آج تک الحمد اللہ جتنی مرتبہ داکٹروں نے مجھے سیکھ کیا کہتے بالکل جوان جز دیں باق صرف یہ ہے کہ اللہ رسول کی یاد آدمی کو ہمیں چاہ ترو تابر رکھ بہار نے رہتا ہے جس جگہ اللہ کی رحمت اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے بلکہ اس کے موبانے جرانی کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کی بہت سا پارش ہوتی ہے اور اپنے معروف کی یاد میں ہمیشہ مطروف رکھے مات ودعوانا الحمد حضرت اللہ اللہ